بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام میریہ والوں کو دل سے شکر گزار ہوں ان کا شکریہ ادا کر کروں کہ آپ اتنے شارٹ نوٹس پر یہاں تشریف لائے آج کا پریس کانفرنس تانا سیڈی کے حدود اطمال زئی میں دو بہنوں کے اندھے قتل کیس میں ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے ہی مورخہ اٹھارہ اکتوبر دوزار بیس کو سید سبدر حسین شاہ اولی حسین شاہ ساکن اطمال زئی نے کے یولٹی اسپتال چارسدہ میں رپورٹ درج کراتے ہوئے پولیس کو بتایا کہ مکتولین مسماک فرہ اور صفیہ گلفام جو دونے بہنی تھی اور ان کی سچازات بیٹیاں ہیں آج رشتداروں کے گھر میں شادی تھی شادی سے واپس ہی پر اس کو ان کی قتل کی اطلاع ملی ان کے گھر آ کر دیکھا تو کسی نامعلوم ملزمان نے دونوں بہنوں کو اسلحہ تشین سے قتل کیا تھا تانی سٹی میں نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج دیا گیا پاکیات کا سختی سے نوٹت لیتے ہوئے جناب بھی پیوسف چارسدہ احمد شعیب خان نے میری سربراہی میں دیس کی چارسدہ بشیر خان یوسف زی اور کائے مقام دیس کی سٹی خالد خان اسی چو صاحب نورہیدر خان اور انسٹیگیشن آفیسر انسپکٹر مدد خان پر مجتمل ٹیم تشکیم دے کر واقعہ میں ملزمان کی گرفتاری کا حاص دیا گیا تفتیشی ٹیم نے مختلف ذائیوں پر تفتیش کرتے ہوئے متعدد مشتبہ افراد کو شامل تفتیش کیا دورانی تفتیش پولیس ٹیم نے اصل ملزمان محمد ابراہیم ولی حمید خان سکنا منگا اور علمزیب ولی زمین خان سکنا گڑی عمران شعلام پل تک رسائی حاصل کرتے ہوئے ان کو گرفتار کیا ملزمان کی نشاندہی پر علی قتل برامت کیا گیا اور ملزمان نے صحیح طور پر موقع کی نشاندہی بھی کی ہے ملزمان نے اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے تمام حقائق اگل دیئے ہیں اور انہوں نے پولیس کو بتایا کہ مقتلین دونوں بہنوں کو مصمی صبدرحسین جو کہ ان کا چچازاد بھائی ہے کہ کہنے پر جیداد کے لئے قتل کیا ہے مقدمہ میں مزید تفتیش جاری ہے جو بھی مزید حقائق سامنے آ جائیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم